اسلام علیکم ایبیون ہم اس وقت آپ کو بتانے جا رہے ہیں سوات کے تیسرے بادشاہ سید عبدالجبار شاہ کے بارے میں سید عبدالجبار شاہ کی ولادت سن 1878 عیسوی میں ہوئی ان کے والد محترم کا نام سید محمود شاہ تھا سید عبدالجبار شاہ پیر بابا کے خانوادے کے ایک معزز رکن تھے اور سوات کے حکمران رہنے والے سید عبدالجبار شاہ کے پوتے بھی تھے انہوں نے اپنی عالی تعلیم عاظمگر اور لکھنو میں سے حاصل کی 1899 عیسوی میں گو کہ وہ بہت ہی کم عمر تھے لیکن اپنی قابلیت کے بلبوتے پر نواب عم کے وزیر کے طور پر تائنیات ہوئے ریاست سوات کے حکمران کے طور پر ان کی دستار بندی اپریل 1915 عیسوی میں ہوئی اور چندہ فورا موجودہ قبل ان کا دار الحکومت بنا وہ اپریل 1915 عیسوی سے سپٹیمبر 1917 عیسوی تک سوات کے حکمران رہے معزولی کے بعد سید عبدالجبار شاہ ستمبر 1917 عیسوی کو سوات چھوڑ کر چلے گئے یاد رہے کہ وہ اس دوران سوات میں اکیلے مقیم رہے اور اپنے بال بچوں کو سوات نہیں لائے آپ کی وفات سن 1956 عیسوی میں ہوئی اور ستھانہ میں سپرد خاک کیے گئے سید عبدالجبار شاہ نے پانچ شادیاں کی ان شادیوں میں پہلی شادی نواب عم خان زمان خان کی بیٹی سے ہوئی تھی ان کے کل گیارہ بیٹے تھے سوات سے رخصت ہونے کے بعد وہ ریاست عم میں بطور وزیر آزم فرائصہ انجام دیتے رہے صاحب زادہ عبدالقیون خان کی درخواست پر انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور کے لیے بھاری بھرکم چندہ دیا ایک تحریر کے مطابق یہ رقم دو لاکھ پچاس ہزار تھی وہ 1940 عیسویں کی تہائی میں حیدر آباد دکن میں بھی وزیر دفاع رہے کئی ایک کتابوں کے مصنف تھے اور بہت اچھے مقرر بھی تھے سید عبدالجبار شاہ کمال کا حافظہ رکھتے تھے ان کے خطوط لیٹر پیرز میں استعمال ہونے والی انگریزی زبان ان کی علمیت اور قابلیت کا مو بولتا ثبوت ہے آئے دن کے لڑائی جھگڑوں اور نواب دیر کی فوجوں کی لوٹ مار سے تنگ آ کر خوانین سوات مختلف قبائل کو ایک ریاست کی شکل دینے پر متفق ہو گئے قبائل سوات کو متحد کرنے میں سنڈاکہ ملا صاحب نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا سنڈاکہ ملا ایک عالم عمل تھے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا جذبہ دل میں رکھتے تھے اور اسی مقصد کے پیش نظر ایک قبائلی منظم ریاست کے قیام کے لیے کوشہ تھے تاکہ انگریزوں کے خلاف مصر طور پر جہاد جاری رکھا جا سکے ریاست کی سربراہی کے لیے حضرت پیر بابا کی اولاد سے سید عبدالجبار شاہ کا نام تجویز کیا گیا جو ریاست ام سے متصل ستھانہ کے رہنے والے تھے اپنے علمی قابلیت اور نواب ام سے قریبی روابط رکھنے کی بنا پر ریاست ام کے وزیر علیہ بھی رہ چکے تھے معززین سوات کے ایک وفت نے جا کر انہیں سوات آنے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی اور سوات آ کر بحیثیت حکمران اپنے فرائض کا آغاز کیا موزا قبل علاقہ نیک پی خیل کو اپنا دار الخلافہ بنایا عشر وصول کرنے کا طریقہ رائچ کیا عشر کی عام دین سے گھوڑے اور اصلاح خریدہ اور رضاکاروں کی علاوہ کچھ تنخوادار فوج کا احتمان بھی کیا لوگوں کی مقدمات نپٹانے کے لیے قاضی کوٹس قائم کیے اور قلیل عرصے کے دوران قبائل کو ایک منظم ریاست کی شکل دے دی سنڈاکہ ملا کو اس ریاست کا قاضی القضاء بنایا گیا جب انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا تو اسی سال انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا سوات بنیر وغیرہ کے قبیلوں نے ان کے اعلان پر لبیک کہا اور سب ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہو گئے مجاہدین نے چکدر اور مالکن پر حملہ کیا صوبہ سرحج کے چیف کمیشنر روس کیپل اپنے فوج کے ساتھ مجاہدین کے لقش کر کے مقابلے کے لیے خود مالکن گئے مجاہدین نے جوان مردی سے انگریزی فوج کا مقابلہ کیا لیکن آخر میں رست کی کمی کی وجہ سے پسپا ہو گئے اور روس کیپل نے سوات کے قبیلوں کی ناکہ بندی کر دی انیس سو سولہ عیسوی میں نواب دیر نے انگریزوں کے احماع پر سوات پر حملہ کیا دریائے سوات کو پار کرتے ہوئے سوات کا بہت سالہ علاقہ قرضہ کر لیا لیکن آخر میں سید عبدالجبار شاہ نے دیر کے نواب کو بزور شمشیر مغلوب کیا ستھانے میاں کے بارے میں سوات کی امائیدین دو گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے ایک گروہ ان کا حمایت ہی تھا جبکہ ان کی طرف سے تمام حکومتی اختیارات استعمال کرنے کا مجاز تھا ان خوانین کو سیاسی وجاہت و اختیار میں سید عبدالجبار شاہ باچا کی حکومت کی وجہ سے کوئی کمی بیشی نہیں آئی تھی اس وجہ سے وہ بے شک حکومت کی حمایت کرنے والے تھے دوسرا گروہ وہ تھا جس نے نہ صرف عبدالجبار شاہ کی طرف سے اختیارات کی کوئی سہولت حاصل نہ تھی بلکہ ایک منظم حکومت کے قیام اور روز بروز اس کے استحکام کو وہ مستقبل میں اپنی منمانیوں اور عوام پر اپنی طرف سے ظلم اور چیرہ دستیوں کے لیے ایک چیلنج اور خطرہ سمجھ رہا تھا لہٰذا سوات کے ان دونوں جانب کے خوانین کی حمایت یا مخالفت کسی تعمیری سوچ یا اصولوں پر مبنی نہ تھی بلکہ دونوں طرف سے معاملہ خالص ذاتی مفاد کا تھا رہے عوام تو عوام اور پھر سوات کے عوام کا کیا کہیے ان میں ایک طرف یا تو خوئے غلامی میں پختہ غلام تھے جو اپنے ان ظالم خانوں کے رحم و کرم پر اپنی ہر قسمت کے فیصلے کو تقدیرِ الہی سمجھ کر کانے تھے یا دوسری طرف وہ تھے جو مفادات میں حصہ و قدرِ جسہ کی سہولت رکھتے تھے لہٰذا ان کی رسمندی یا ناراضگی بھی اس مواد کی کشش سکل کے گرد کھونتی تھی مفادات و عرضوں کے اس کالِ سمندر میں اگر کوئی شخصیت واقعی اس قومِ ناہنجار کی حقیقی خیر خوا اور اس کے مستقبل کے لیے بجا طور پر پریشان تھی تو وہ حضرت سنڈاکِ بابا جی کی ذات تھی حضرت سنڈاکِ بابا جی بڑی باری بینی سے اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے اس کشمکش اور سید عبدالجبار شاہ کے مستقبل کے بارے میں چیمگویاں ہو رہی تھیں کہ اچانک یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ سوات کے اس اسلامی حکومت کا حکمران سید علی ترمزی کے خاندان کا چشم و چراغ اور حضرت سنڈاکِ بابا جی کی امیدوں کا مرکز سید عبدالجبار شاہ کا دیانی ہو گیا ہے اب یہ خبر جہاں عبدالجبار شاہ باچا کے ساتھیوں اور ان کی حمایت میں کھڑے ہونے والوں کے سروں پر بجلی بن کر گیری وہیں اس کے مخالفین اسے ایک بہت ہی اچھا موقع سمجھ کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تیاری کرنے لگے ہمیں امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی فرما کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بروقت پہنچ سکیں واسلام